موسیقی موسیقی ایفرینس ایم شردہ اور آج میں بنانے والی ہوں گاجر کا حلوہ تو گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے گاجر اور یہ ہمارا ایک کلو گاجر ہے جیسے میں نے چھل کے چھل لیا اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ون کپ آف ملک دودھ اور یہ اچھے سے وائل کر لیا میں نے تو یہ اچھا پول کریم ملک ہے الائچی پاوڈر ہے ون ٹیسٹ پون یا ایک چھوڑا چمچ آپ کے سکتے ہیں اور کچھ کاٹ کے کاجو لی لیے ہیں پشتے ہیں اور کٹے ہوئی بادام ہے ناریل کا بھرادہ ہے یا لچھا اور چینی ہے آپ کے ٹیسٹ کے کارڈنگ تو یہ ہماری انکریرینٹس ہیں اور اس کے بعد اب ہمیں کرنا کیا ہے جنرلی گاجر کالوہ بنانے کیلئے سب سے پہلے بڑا کام ہوتا ہے گاجر کو کسنا کردو کس کرنا تو میں آج ایک ٹرک دے رہی ہوں گاجر کو کدو کس کرنے کی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس مکسر گرینڈر کا جار لیں اور اس میں آپ اپنے گاجر کے پیسز کٹ کٹ کے ڈالیں اور اسے بس ہمیں گرینڈ کرنا ہے تو بینہ محنت کے جھٹ پٹ کا ہمارا ایک دم کدو کس کیا ہوا ready to cook گاجر ready ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتے ہوں تو ایسے پیسز میں جار میں آپ گاجر کو کٹ لیں اس طرح سے اور اب ہم اسے گرینڈ کر لیتے ہیں بہت پیسٹ نہیں کرنا تو چلیے پھر ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں چلیے گرینڈ کر لیا میں نے چیک کرتے ہوں اور یہ دیکھیں بہت ہی بڑی ہمارا کدو کس ہوا ہے اور میں نے پہلے کہا تھا رفلی چاپ کرنی ہے اس کو کدو کس نہیں کرنا آپ فود پروسیسر میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی بڑیاں سے ہمارا ready ہوا ہے اور آپ نے دیکھا بینہ محنت کے جھٹ پٹ سے ہمارا کدو کس ہو گیا تو ایک بہت بڑا پارٹ بہت آسانی سے complete ہوا تو اب ہم نیکس پروسیس کوکنگ کا ہے گھی ہم گرم کر لیں گے کڑھائی میں اور گھی گرم ہونے کے بعد کدو کس کیا ہوا یا گرینڈ کیا ہوا گاجر ہم ڈال دیتے ہیں گھی میں اور اسے اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے مطلب یعنی بھوننا ہے میڈیم فلیم پہ آنچ کو کم کر دیں گے اور لگاتار تھوڑی تھوڑی دیر پہ رکھ کے لگاتار چلاتے ہیں ہم اسے بھون لیں گے اسے بھونتے ہیں تو یہ دیکھیں جب ہم نے گاجر بھون لیا تو ہمارا گاجر اچھے سے ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جتنا بھی ایکسٹرا وارٹر تھا وہ اب نہیں ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں شگر میں پہلے شگر ایٹ کرتی ہوں ملک بات میں ایٹ کرتی ہوں تو میری گاجر کلوے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو شگر ایٹ کرنے کے بعد میں اس سے پہلے اچھے سے چلا لوں گی تاکہ جو شگر ہے وہ میلٹ ہو جائے اس میں کیرمیلائز ہو جائے اور اس کے بعد گاجر کے ہلوے کا جو کلر ہے وہ ایک دم بڑھیاں سا ریڈ کلر آتا ہے پوفیکٹ ریڈ کلر تو وہ بہت دیکھنے بہت اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا جو شگر ہے وہ میلٹ ہو جگا ہے گاجر میں تو میں دودھ ڈال دوں گی اس میں اور تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں ایک ساتھ نہ ڈالیں ادھروائز تھوڑے لیکوڈی ہو جاتی ہے تو اس کو سکھانے میں بہت ٹائم لگتا تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملک آٹ کرتی ہوں اب ہم اسے چلائیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے گاجر کو ملک میں ایک تم بڑھیاں سے مکس کرنا ہے تو یہ بنانا بہت آسان ہے وہ اسپیشلی ونٹر سے تو گاجر کا علوہ تو سب کا فیبرٹ ہوتا ہے اور بس اسے یہ لگتا ہے کہ تھنڈک ہے اور کون اتنا محنت کری گتو کس کری گاجر کو تو یہ بہت ہی بڑھیاں ٹرک ہے بینہ کدو کس کی ہوئے آپ کاجر کو کاجر کا علوہ بنا سکتے ہیں ملٹوں میں تو اب سارے ڈرائی فروٹس اور گری کا برادہ اور لائچی پاوڈر ڈال کی تھوڑا سی لائچی پاوڈر میں بچاؤں گی بات میں ڈالوں گی اور مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اب ہمیں دودھ کو سکھانا ہے تاکہ بڑھیاں سا ایک دم جو بڑھیاں ہلوے والی کنسیڈنس کے ہوتی وہ آ جائے تو یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ بہت ہی بڑھیاں بن رہا ہے اور اسے بس ہم تھوڑی دیر میڈیم پلیم پہ ہی تھوڑی دیر اور پکائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہے تھوڑا سا ہمیں سے اور سکھانا ہے یہ بہت بڑھیاں کلر ہے اس میں ہمیں کوئی کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی ریڈ کلر ڈالنے کی لئے بہت بڑھیاں کلر آیا ہے جو اچھی بھی لائچی پاوڈر تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اس ٹائم پہ ڈالنے سے لائچی کا جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت بڑھیاں آتی ہے تو یہ ہمارا کاجر کالوہ ریڈی ہے بس تھوڑا سا ہی سی میڈیم ابھی ہم نے تھوڑا تیز کر دیا ہے اور لگا تار چلاتے ہوئے تو یہ دیکھیں ہمارا کاجر کالوہ دودھ اچھے سے ہو گیا ہے اور کاجر کفلا کوک ہو گیا ہے ایک دم بڑھیاں کلر بڑھیاں ٹیسٹ بڑھیاں اروما تو آپ کو اگر میری یہ ٹرکی سپیشل گاجر ہلوہ ریسپی بسند آئیے تو پلیز لائک کریں اس ریسپی کو شیئر کریں جتنا ہو سکے فرینڈ فیمیلیز میں سبسکرائب کریں میرا چینل اور آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز آپ نیکس بیلن سمتر شیئر کریں تینک کیو